معزز خواتین و حضرات آپ سب لوگوں کو اس تعلانہ تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہم دعوت دیتے ہیں میسیز انور صاحبہ کو جو صرف اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اتنی دور سے تشریف لائی ہیں تو آپ سب لوگ اپنی بھرپور تعلیوں میں ان کا استقبال کریں میسیز انور پلیس کام آن ڈسٹیج فر سپیچ یار آئیلہ ایسا کرتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں مجھے کوئی تقریر وکری نہیں کرنی ہے ہوں گا ارے یہ تو نینہ ہے نا سنان ہاں ہے تو یہاں کیوں آئی ہے وہ مجھے نہیں مانو ہیلو ایو ریون سب سے پہلے اس کانفرنس کے انعکات پر میں آپ سب کو مبارک بات دیتی ہوں اور اس کانفرنس میں سپیچ دینا میرے لیے ایک بائی سے فخر ہے میری تقریر کا موضوع ہے کانون اور روایات اور اگر بات کی جائے روایات کی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتی جا رہی ہیں حالانکہ آپ سب کو یاد ہوگا اور یاد ہونا بھی چاہیے پہلے ہم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے ان کے ساتھ پیار بری باتیں کرتے تھے اور ہمارا رویہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پرخلوس ہوا کرتا تھا جو آج نہیں ہے آج ہمارے پاس اپنوں کو دینے کے لیے ذرا بھی وقت نہیں ہے اس لئے کانون میں روایات کی پازداری ہونا ضروری ہے جیسا کہ کسی کی جائدہ دھڑپ کرنا غلط ہے اسی طرح کسی بڑے کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھنا بھی غلط ہے ایسا کرنے پر انہیں سزا نہیں دیتا کوئی آہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے خلاف بھی کانون ہونا چاہیے اگر ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ایسا کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈاٹیں گے اور کیا کریں گے بلکہ تھوڑی دیر بعد وہ ہمیں اپنے پاس بلالیں گے اور ماف کر دیں گے کیونکہ والدین کی نظر میں ان کے اولاد سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا اور اپنے بچوں کی ہر غلطی کو نادہ نہیں سمجھ کر ماف کر دیتے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی کانون ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے اس کی سزا صرف ڈاٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ کانون کے مطابق ان پر بھی کوئی دفعہ نافذ ہونی چاہیے اینیویز جو میرا تجزیہ ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آپ لوگوں کو آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یا آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس بارے میں وہ میں سروسہ بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے میں انہیں دعوت دوں گی اسٹیج پر آئی اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے لیز سروسہ صاحبہ اب اسٹیج پر آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مجھے دیجئے اجازت آخر اس کا مسئلہ کیا ہے کیا کر رہی ہے یہاں مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا سنان میں اب یہاں مزید نہیں رکھ سکتی اوف نینہ اوف نینہ رکھو رکھو تم ایسے کہاں جا رہی ہوں آئیلا مجھے یہاں سے نکل لاؤ گا جتنی جلدی ہو سکے بلکہ مجھے تو یہ مل چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے ورنہ سنان میری جان لے لے گا بس بس ریلیکس ہو جاؤ ہم جا رہے یہاں سے جا رہے کچھ پتہ بھی ہے کہ تم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں تم سے تو میں بات نہ بات کروں گا نینہ اتنی اُلڈی سیدھی باتیں کرنے کے بعد دروسہ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی یہ کانفرنس اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے کچھ اندازہ ہے تمہیں اس کی جوپ کا سوال میں تم دونوں سے معافی چاہتی ہوں میرا مقصد کسی کو نقصان پہچانا نہیں تھا آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو میرا اور سنان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی میں جانتی ہوں تم یہ سب کچھ مجھ سے جیلس ہو کے کر رہی ہو یاد رکھنا مجھ سے کبھی جیت نہیں سکتی تم تم یہاں صرف اس لیے آئی ہو کیونکہ تم مجھے سنان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی اور آئیلا تم تم اس کے ہر اُلٹے سیدھے کام میں برابر کی حصے دار ہو آئیلا میں تو تمہیں ایک سمجھدار لڑکی سمجھتی تھی تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کانفرنس میرے کیریئر کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی اس ہال میں جتنے بھی لوگ تھے ایک نہ ایک دن وہ سب میرے کولیگ ہوتے اور تم لوگوں نے آنکہ سب کچھ برباد کر دیا بس اناف ہم نے آپ کی کانفرنس خلاب کی اس کے لیے معافی چاہتے ہم دونے اب آپ اندر جائیے اور دوبار انجوئی کریں چلو نینا اچھا واقعی میں اس نے جو حرکت کی ہے کیا اس کے بعد میں واپس جا سکتی ہوں چلو نینا چلو زبردست میری کریئر کا مزاگ بنا کر دونوں کتنے آرام سے چلی گی اروسا خود کو سمجھتی کیا ہے سنان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ سٹیج پہ سب لوگوں کے سامنے آکے کیسی جہالت دکھائی ہے اس نے آخر کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اروسا سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا اس نے مجھے بس بہت ہو گیا اگر وہ لوگ تمہارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ تو ان کے موہ میں مسکر آ کر پیٹ پیچھے برائیاں بھی مت کیا کرو ٹھیک ہے سنان وہ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا ماف کر دو مجھے اب ریلیکس ہو جاؤ تم چلو ہاں اندر چلتے ہیں اوکے تم جاؤ میں نہیں چاہ رہا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا میں یہاں آیا کیوں تم جاؤ پلیز یار سنان سوری سنان میسو روسا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے بلکل کچھ میس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی بس وہ ہی سالف کر رہی تھی اندر چلتے ہیں ٹھیک ہے آئیے پلیز یار اسے کچھ تو کہنا چاہیے تھا نا وہ وہاں کھڑا بھی تھا مگر کچھ نہیں بولا بلکہ ایک لفظ بھی نہیں بولا اس روسا کو یہی کہتا تھا کہ بس اپنی بکواس بند کرو مگر ایسا کچھ نہیں ہوا چلو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اٹلیس تمہیں تو ڈیفینڈ کرتا مگر نہیں وہ بود بند کر سنتا رہا سب تم جانتی ہو مجھے کتنا غصہ آ رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خود کو کنٹرول کیا اور کچھ بھی غلط نہیں کہا میں نے بلکہ میں نے تو اچھی باتیں کی اس پیچ میں تب کے سامنے اس کی تعریف بھی کی تاکہ اس کو پورا نہ لگے لیکن اس میڈم کو یہ بھی بیزت ہی لگی مجھے اس کی تعریف نہیں بلکہ بیزت ہی کرنی چاہیی تھی اور ویسے بھی اچھا وکیل بننے سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے مگر اس روسا سے لاکھ درجہ بہتر ہوں میں بہتر ہوں اگر میری وجہ سے وہاں ہال میں بیٹھے لوگ اگر میری باتتا سن کے ہس رہتے ہو تو اس میں کیا ہوا اور ویسے پہ میں نے روایات کی باتیں کی تھی کہ اپنے پیرنٹس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور جو نافرمانی کر رہے ہیں اسے خلاف کانون نافذ ہونا چاہیے مگر یہ بات اسے اتنی بری لگے کہ اس نے مجھے باہر آکے انسلٹ کیا یہ لو یہ آئیسکرم کس لیے ہے نینا تمہیں غصہ بہت آرہ ہے اس لیے بہتر ہوگا تو آئیسکرم کھا لو ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے ہیلو روسا سنان میری جان کہاں ہو تم میں جہاں بھی ہوں تمہیں اسے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اور تمہاری طلاق کے لیے بلکل ٹھیک ہو کیا ہوئے میں پریشان ہوں تمہارے لیے میری لیے پریشان ہوں نہیں کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں سنان پلیز ایسا مت کرو یار دیکھو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں چلونا ہم لوگ کہیں ملکر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں پلیز سنان ٹھیک میں میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں نینا ہم آئسکریم کھا رہے ہیں اور وہ بھی یوں گھر میں بیٹھے چپ چاپ اور میں یوں بار بار موبائل کو دیکھے ہی جا رہی ہوں کیا تمہیں کسی کنتظار ہے نہیں ایسا نہیں ہے کچھ یوں گھر میں بیٹھے بیٹھے بہر ہو گئے ہوں بہتر ہوگا جو نیا کیفے کھلایا وہاں چلتے ہوں یار تمہارے پاس ہمیشہ ہی اچھے ایڈیاز ہوتے ہیں چلو ہاں چلو بس میں نیچے جا کے کپڑے چینج کر لیکھ لیکن میں کپڑے چینج نہیں کری کیونکہ مجھے لوگوں کے بلکل فکر نہیں جس حالت میں ہوں اسی میں جاؤں گی بلکہ میں تو کوئی میکپ بھی نہیں کرنے والی ہوں ٹھیکا ہم ایسے چلتے آؤ چلو کون ہی ہے آبید ہاں صحیح کا یہ تو سوشے سبجھنے میں بہت ٹائم لگا دی گی تو میں اپنا تعلیف خود ہی کرا دیتا ہوں مام مجھے آبید کہتے ہیں سب ایک بزنس مین ہونے کے علاوہ بہت حساس طبیعت ہے میری اور ساتھ ساتھ باغی بھی جو لوگ مجھے پسند آ جاتے ہیں انہیں سرپرائزز دینا اور گفٹ دینا میری پرانی عادت ہے اور ہاں مجھے میوسک بھی بہت پسند ہے اگر آپ کو کوئی فیوریٹ گانا سننا ہو تو مجھ سے فرمائش کی جا سکتی ہے میں کبھی منع نہیں کرتا آپ چاہیں نینا سے پوچھ لیں مل کے بہت خوشی ہوئی میرا نام آئیلا ہے مجھے بھی آئیلا یہ میرے بچپن کا دوست تھا لیکن کافی عرصے سے غائب تھا ایسا کرو آئیلا کہ تم چلی جو تازہ ہوا کھانے آپ مجھے یہی رکنا پڑے گا کیونکہ ان بن بلائے مہمان کے خاطر تاوازو جو کرنی ہوگی مجھے چلو پھر کسی اور دن ساتھ چلیں گے ہم لوگ چلو پھر باغی بیلتے ہیں فون کروں گا میں آپ آپ کا نمبر میں نینا سے لے لوں گا کوئی فکر کی بات نہیں اوکے بائی تم بھی عجیب ہو کیوں بھگا دیا اسے یار آبید تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت ارے یار اس کے بارے میں میں بعد میں بات کرتا ہوں مجھے ابھی واش روم جانا ہے اور میرا سامان بہار مت چھوڑنا اوکے بہت قیمتی سامان ہے میرا مجھا واش روم کی طرح اچھا میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں اس طرح یا میرے خدایا آبید اب اس کا سامان بھی میں اندر اٹھا کر رکھو ہیلو ہاں بولو بازل ہاں کیا واقعی میں آپ کہاں ہیں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ یہ اچھی خبر ہے یا بری یعنی بھلا میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں کون آئیلا یہی قریب میں ایک کیفے ہے وارکنگ ڈسٹنس پر وہیں گئیے کافی پینے آپ کی فون آنے سے پہلے ہی نکلی ہے پازل اگر تم بھرا نہ مانت ہو تو مجھے بعد میں کال کر سکتے ہو میں بہت بزی تھی کہ ایک ایمپورٹن کام میں میں نپٹا کر تمہیں کال کر دی ارے نہی نہی فکر مت کریں میں سامان لوں گی don't worry چلو اکی چھیک ہے بات میں بات کرتے ہوں ہم لوگ اوکی بائے آبید اسکیوز می بات سنو ذرا یہاں کوئی نیا کیفے کھولا ہے بڑا مشہور ہے تمہیں معلوم ہے کیا جی معلوم ہے مجھے ٹھیک ہے پھر ایسا کرو وہاں ڈراب کر دو مجھے ٹھیک ہے یہ بتا تم یہاں واپس کیوں آگئے آبید یہ کوئی بیٹھنے کا طریقہ اپنی ٹانگ نیچے رکھو اور تم شوز پین کر اندر آئے بھی کیسے ارے یار مجھے اس طرح سے ہی بیٹھنے کی عادت ہے اور ہاں تو پوچھ رہی تھی نا میں اچانک کہاں سے آ گیا دراصل میں اپنے سبھی دوستوں کو بہت مس کر رہا تھا اور خاص طور پر تمہیں اور جیسے ہی انکل کا غصہ ختم ہو جائے کہ میں واپس چلا جاؤں گا ہاں اب تم نے ایسا کیا کر دیا جو انکل غصہ ہو گئے ہاں دیکھو ساج بتارا مجھے ارے یہ وقت انت باتوں کو کرنے کا نہیں ہے میری بے وکوف دوست ہاں کچھ پوچھا ہے میں نے اچھا تو سنو میں نے کاروبار کیا تھا اور اس میں میں نے انکل کے پیسے ٹوبو تھی اور بس اتنی سی بات پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور تم نے ان سے معافی مانگنے کے بجائیں یہاں نے کو ترجی دی ارے معافی مانگنے مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن انکل نے مجھ سے کہا کہ اگر میری شکل ان کو آس پاس نظر بھی آئی تو وہ مجھے مار دیں گے خیر تم اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی ہو تمہاری ڈبل چین بھی ختم ہو گئی اور تم باڈی وائز بھی بہت فٹ ہو گئی ہو ایسا کیا کیا ہے جیم ویم جوائن کر لیا ہے کیا میری دوست اور اتنے دنوں میں تمہیں اس تنبول کی نائٹ لائف کے بارے میں تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا چلو مجھے کہیں لے گر چلو تاکہ میرا موٹ ٹھیک ہو ہاں ہاں بالکل بالکل کیوں نہیں زرور اچھا باتاؤ میں کپڑے کہاں رکھو چلو میں نہیں رکھ دیتا ہوں آبید یہ تم کیا کر رہے ہو اپنے کپڑے وہاں کیوں رکھ رہے ہو ارے اور کہاں رکھوں اتنے دن تک سوٹ کے سپیک تھوڑی رہے گا کیا؟ ایسا بالکل ممکن نہیں تم یہاں نہیں رکھو گے ویسے بھی میری زندگی میں بہت سارے پرابلمز ہیں مزید پرابلم نہیں چاہتی ہوں میں اس لیے تمہیں یہاں رکھنے کی جائزت ہرکیز نہیں دے سکتی میں اچھا اوکے ٹھیک ہے میں سمجھ گئے اب میں کیا کروں گا سوچتا ہوں میں سمجھ گیا تم کیا چاہتی ہو تم چاہتی ہو کہ میں سڑک پر نکل جاؤں اور کسی پل کے نیچے جا کے سو جاؤں وہاں پر جہاں پر آکے پولس مجھے پکڑ لے اور میں نشے کی عادت میں پڑ جاؤں اور جب میں نشہ کرنے لگوں گا تو میرا ڈپریشن بڑھ جائے گا اور اس ڈپریشن کی حالت میں میں کسی دن خودکشی کر رہا ہوں تم سے اچھا تو تمہارا ڈوگی ہے نینا کتنا ترس ہے اس کی آنکھوں میں میرے لیے اگر اس کے پاس گھر ہوتا تو یہ مجھے رکھ لیتا اچھا ٹھیک اٹھو اٹھو یہاں سے ہم باہر جا کر کچھ کھاتے ہیں اور اس بارے میں بات کرتے ہیں بہت شکریہ تمہار نینا صبح سے چپس کھا کھا کے اب تو میرے پیٹ میں سے بھی کڑکڑ ہواسے آ رہی ہیں ایک بات بتانا تو میں بھول ہی کیا تمہیں کل رات میں نے خواب میں سکندر کی کباب دیکھے تھے جب سے وہی ہیں میرے دماغ میں ہوں یس وہی رکنا اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا ڈونٹ فری ارام سے چھو اے یار تم بہت ہی اچھی ہو تم سے اچھا کوئی نہیں چلو ہائی فائی کرو چلو میرا بپی بہت ہی پیار ہے تم سے اچھا کوئی نہیں یہاں کی کوفی بہت ہی زبردست ہے تمہاری وہ عام کوفی جیسی نہیں ملکہ اسے زیادہ اچھی ہے پسند آئے گی تمہیں یار سنان اب تو موٹ ٹھیک کر لو اچھا ٹھیک ہے میں اپنی غلطی مانتی ہوں میں کچھ زیادہ ہی ہے پھر ہو گئی تھی اور اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسے ہی کرتا روسا دیکھو مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی اس بارے میں اور ویسے بھی پہلا ہی میں بہت اپسٹ ہوں ختم کرو اس بات کو بیار تمہیں پتا ہے کہ ایسے مزیدار کباب تو پورے جرمنی میں نہیں ملتے بلیو میں یہ آسم ہے آسم ان کے کھانے تو بہت ہی بولنگ ہیں صبح شام وہ لوگ تو سیم کھانے کھاتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں وہ کھانے کھا 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 مگر وہاں لیم کباب تو ہوں گے نا ہاں وہ تو ہوتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہوتے تو ہم ساپ وہاں پہ بھوکے مر جاتے ہیں لیکن ہمارے دم کباب کا کوئی کمپیریسن نہیں مل چاہتا ہے بس کھاتے ہی چھو اب آگے کیا کروگے تم ہاں اس کے بعد میں لیمن چکن آرڈ کروں گا ہیلو ارے میں اس کی بات نہیں کر رہی استمبول میں کیا کروگے ہاں میرے کچھ دوست ہیں ان سے ملنے کا پلان ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میری کوئی مدد کر دیں اس معاملے میں ویسے بھی اچھا خاصا ٹیلنٹڈ بندہ ہوں میں اچھے خاصے زبانے بھی بول سکتا امیزنگ بیوٹیفل دیکھو تہرہا اسے اب یہی کیا حرکت ہے عابد اس وقت میں تمہارے ساتھوں کچھ تو خیال کرے یار نینہ یار تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے تم نہیں جانتی میں بتاتا ہوں اسے نیچرل اٹریکشن کہتے ہیں میری پرسنالیٹی ہی کچھ ایسی ہے اکثر میں سوچتا ہوں کہ میرے اندر اتنی خوبیاں بھری ہوئی ہیں جو میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی اور اتنی خوبیوں کے ساتھ اتنا ہینسم بھی ہوں میں سوچو یہ بھی ایک قسم کا بوجھی ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل خاموش ہو جاؤ ورنہ اسی کانچے سے تمہاری جان لے لوں گی سمجھے فیکٹ بیان کرنے میں کیا برا ہے چپ چپ کھانا کھاؤ اوکے ریلاکس اوہ اوہ ہاں کھانا کھالے تو بس بھی کر دو سنان جان تم اب بھی خوصہ ہو یار نظر نہیں آتا تمہیں اندھی ہو گیا ام ام ریلی سوری مہم میں بہت چرمندہ ہوں اپنے گلتی پر کیا مطلب کیسے ہو گیا جاہل ساری کافی گرا دی میرے اوپر جانتی بھی ہو اس ڈریس کی قیمت کتنی ہے ان جاہلوں کو رکھ کون لیتا ہے کام پر ام ریلی سوری مہم میں نے جان کے نہیں کیا یہ محف کر دیجئے کچھ نہیں چاہیے بس تم دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے جاہل کہیں کی کپڑے خراب کر دیئے میرے اوف نیا ڈریس تھا میرا اروسہ یہ تمہیں کیا ہو گیا تم کیسی ہو گئی پہلے تو تم کبھی ایسا نہیں کرتی تھی تمہارا مسئلہ کیا سنان ہاں کیوں ہمیشہ مجھ پر غصہ ہوتے ہو تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ یار اس بیتاری سے صرف چھوٹی سی غلطی ہو گئی مگر کیا تمہیں اس پر اس طرح چیخنے چاہیے تھا تم نے اسے چاہل کہا تم آخر ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم آخر اتنی بدتمیز کیسے ہو سکتی ہو یار بدتمیز میں بلکل اچھا تو میں بدتمیز ہو گئی اللہ اللہ یعنی کی جو شخص اپنے حق کیلئے بولے تو وہ بدتمیز ہو جاتا ہے تم کہہ چاہتے ہو کوئی میرے ساتھ کچھ بھی کر دے اور میں چپ رہا ہوں اگر لوگوں کو اپنا کام کرنا نہیں آتا تو اس پر میری گلتی نہیں ہے ارے یار یہ کیوں فون کر رہی ہے یہ نیکلیس تمہارے پاس کیسے آیا یہ کس کا ہے روسٹ رامے کرنا بند کرو یہ نیکلیس نینہ کا ہے بتاؤ تمہارے پاس کیسے آیا اچھا تو یہ نینہ کا ہے یقین کرو مجھے نہیں پتا میں سمجھی میرا ہے جب ہی تمہیں پرس میں رکھ لیا تمہیں کیا لگتا ہے میں یقین کر لوں گا تم کہنا کیا چاہتے ہو سنان بس یہ ایک فضول سا لوکٹ ہی تو ہے فضول سا لوکٹ روسٹ مجھے واقعی سمجھ نہیں آرہا کہ تم سے کیا کہوں کاش میں دوبارہ تم پر بھروسہ ہی نہ کرتا اور یہ یاد رکھتا کہ تم اس گول میں کیسی تھی ہاں تو یہ بات ہے ہاں بالکل تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ صحیح کر رہے ہو سنان دیکھو روسٹ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کیا ہو گیا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنے زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے سکتا سنان ایسی باتیں مت کرو جس کے لیے تمہیں بادنے پشتانا پڑے کیا کر رہے ہو تم اس کا مطلب تم اپنی اس نینہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہی پٹ شور رائٹ نینہ ایک رہم دل لڑکی ہے کم از کم وہ جیسی باہر سے دیکھتی ہے ویسی ہی اندر سے بھی ہے تمہاری طرح بلکل نہیں یار سنان رکھو سنان کتنی چھوٹی چھوٹی خواہش ہیں میری بس پوری دنیا میں ایسے کباب نہیں ملتے جیسے یہاں ملتے thank you so much god for such a lovely کباب پیٹ بھر گیا یار ہم ایم سوری میڈم پلیز آپ میرے بوس کو مت بتائیے گا بڑنا وہ مجھے نوکدی سے نی کال دیں گے پلیز میڈم آپ مجھے ماف کر دیں مافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریلیکس ہو جاؤ اسمانیو تم نے کیا کیا تم کتنے عجیب آدمی ہو کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتے یہ کیا کیا سب بگاڑ کر لگ دیا تم نے سر اس میں اسمان کی کوئی غلطی نہیں میں اس سے ٹکر آگئی تھی اور اس لیے اس پر چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ویسے بھی ملازمین پر چیخنے اچھی بات نہیں ہے سمجھ گئے نا آپ میڈم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میں اس کو اس لیے ڈانٹ رہ دے کہ اس نے آپ پر گرم گرم چاہ گرہ دی تھی نو نو ایٹس اوکے آہ اسمان جلدی سے جاؤ اور میری لے ایک اور کپ چائے لاؤ ٹھیکے میڈم میڈم آپ ریلیکس ہو جائیں میں بھی یہ سب کچھ صاف کرنے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں کیا کر رہا اسمان جلدی جاؤ دوسری چاہ لے کر آ چلو آبد آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے میرے اوپر گرم گرم چاہ گر گئی تھی اور تمہیں فلرٹنگ سے فرصت ہی نہیں مل رہی اور نمبر بھی دے کیا ہو گیا یار میں نے دیکھا کہ تمہارے اوپر چاہ گر رہی ہے اسی وجہ سے میں ایمبولنس کا نمبر لے رہا تھا اور اگر کوئی میری مدد کر رہا ہے تو تم اس میں جیلیس کیوں ہو رہی ہو ہاں ویسے جتنا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں اتنا فین ہو جاتا ہوں کتنا معصوم دل ہے تمہارا اگر تمہاری جنگہ کوئی بھی ہوتا تو اس ویٹر کی بہت بیزتی کرتا میری اس تاریف کے پیچھے ضرور کوئی مطلب ہوگا اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں میرا اتنا نیگیٹیو مست سمجھو مجھے ایک اچھی بات کو برا بنانا اچھی بات نہیں میں جانتا ہوں تم ایک بہت اچھی دوست ہو اگر تمہاری جنگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھتا کبھی کیا آج رات تم میرے گھر پر رکنا چاہتے ہو ہاں بلکل تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جنگہ بھی نہیں ٹھیکہ اوف عابد اوف میری دوست صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے صرف ایک رات کی مجھے معلوم ہے میں بہت بڑی مصیبت میں پسنے والی ہوں بس ٹھیک ہے کیا بڑ بڑا رہی ہو بس ٹھیک ہے تم میرے گھر رکھ سکتے ہو ییس یہی وجہ ہے نینا کہ مجھے تم سے بہت پیار ہے ہٹاو اسے ہٹاو ہاتھ تو ملا لو اچھا ٹھیک ہے ہاتھ مت ملاو مجھے تھوڑی سی امرجنسی ہے میں واش روم جا رہا ہوں جب تک تم بل دو بل مگا دی تم اس ٹیبل کا بل لاکے میں آپ کو دو میں ابھی آتا ہوں جلدی جاؤ دیکھ کے رہو یار یہ واش روم میں ہے کیا کوئی دروازہ بند یہ اب میں نے کیا کر دیا موسیقی 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 اچھا تو ابراہیم صاحب ہم نے چائے بھی پھیلی اور میٹھا بھی کھا لیا اب ذرا کام کی بات ہو جائے جی جی بلکل کہی آپ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچی کی تربیت بہت اچھی طریقے سے کیے اور ملک بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے تو ابراہیم صاحب میں آپ کی بیٹی ہنہ کاھار اپنے پیارے بیٹے ملک کے لیے مانگنے آئی ہوں یہ فیصلہ ہمارا نہیں بلکہ ہماری بچی نے یہ فیصلہ خود کیا ہے تو ہمیں اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہمیں یہ فیصلہ قبول ہے ملک ملک میرے ہونے بھلے چوہر کیا باب ایسے کیا ہو گیا لگتا ہی بے اوش ہو گیا ملک ملک ملکMic کیا پروبلم ہے آپ کی وہاں بیٹھ کے مسلسل دیکھے جا رہے تھے مجھے اور اب یہاں بھی آکے بیٹھ گئے آپ کو اکیلے بیٹھا دیکھا تو کمپنی دینے آگیا بس اور کچھ بس بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو اکیلے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کی کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میں یہاں کھانا کھانے آئی ہوں اور کھا کر چلی جاؤں گے ہاں تو پھر ٹھیک ہے مل کر کھا لیتے ہیں اس میں کونسی پر آئی گے آپ اپنی لیمٹس کر رہے ہیں آپ اس طرح سے پریشان اچھی نہیں لگ رہی ہیں ریلاکس ہو جائیں ہاتھ چھوڑو ورنہ توڑ دوں گی میں کیا ہاتھ چھوڑو ورنہ تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی ہاتھ 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 حلق ہاتھ ہاتھ Lew ہلو بازل اس وقت کال خیریت تو ہے ہاں ٹھیک ہوں میں لیکن تمہاری آواز سے تو بالکل نہیں لگ رہا کیا بات ہے میں اسطمبول میں ہوں سنام کیا کب آئے میں تمہیں سب باتا دوں گا ابھی ہم کہیں مل سکتے ہیں اگر فری ہو ہاں ہاں ضرور ضرور کیوں نہیں ضرور ملتے ہیں کہاں ہو تم ایک کام کرو میرے گھر آجو نہیں یار کہیں باہر ملتے ہیں نا ٹھیک ہے اگر تم زیادہ دور نہیں ہے تو میری گھلی کے کونے تک آجاؤ وہاں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں کچھ سبان ہے میرے پاس رکھ کے نیچے آتا ہوں واپس میں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا اوکے مالیک پجھے چھوڑ کر بچ جانا مر تو نہیں گیا کہیں ہے پتہ نہیں بھائی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے شاید مالک 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 ہائی کیا ہوا مجھے خوشی کی خبر سن کر شاید تم بے ہوش ہو گئے تھے آپ تھے ہی کہہ رہی ہیں امی جانا بلکل پریشان ماں آج کے بعد ملک کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے یہ تو اچھی بات ہے بیٹا چلو ملک چلو میری جان آجا میرے ساتھ ملک 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 تو ہو نا پچھ بھی نہیں ہوا جی جی ہمیں ٹھیک ہے ہم بلکل ہم لوگ بلکل ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہمیں بلکل ٹھیک ہے ہم میں ٹھیک ہوں بلکل چلے گئی چلے گئی چلے گئی چلے گئی پچھاڑو پچھاڑو غصہ نہیں دلاو مجھے تو بھائی تم تو جانتی ہو کہ مجھے بچپن سے سکول جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اسی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور سوچا تھا اپنا راستہ خود چنویا جاب تو میں جو چاہتا مل جاتی مجھے پھر مجھے ایک لڑکی ملی جس کے پیچھے پڑ گیا میں شروع شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا بلکل لیکن اس کے بات معلوم ہوا یہ کہ وہ لڑکی چیلس تھا مجھ سے اتنا خوبصورت جوان کہاں ملتا ہے اسے اس نے لیا مجھے فوق ڈانٹڈ میری دوست اس کے بعد ہو گئی ہماری سٹوری کلوز کیونکہ جرمنی کے لوگ تو ویسے بھی ہوتے ہیں مختلف یہ بات سوچ کا میں نے اپنے آپ کو اتمنان دینا دی کہ میں تو ہوں اتنا خوبصورت اتنا حسین کہ مجھے تو کوئی اور بھی مل جائے گی تو میں اس کے غم میں کیوں نہیں ڈھال ہوں اور اس کے بعد میں نے بزنس سٹارٹ کر دیا اس میں لاؤس ہو گیا تو میں یہاں آ گیا ورنہ تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا اور تمہیں تنگ کرنے کا کیونکہ تم تو بہت بس بہت ہو گیا خدا کے واسطے خدا کے واسطے خموش ہو جو یار لگتا ہے کہ دماغی توازن کھو بیٹے ہو ہاں مجھے ریالائز نہیں ہوا کچھ زیادہ ہی بول کے ہاں بہت زیادہ دراصل بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں باتکنڈے کا مزہ ہی کچھ ہے وہاں تو میں انگریزی بول بول کے تھک چکا ہوں یا ڈاکٹر سنان بلکل سچ کہہ رہے تھے زیادہ بولنے والوں کو برداشت کرنا مشکل ہے اچھا تو پھر آگے کیا ہوا بولو پہلے چائے پی دیں ارے آپ پہ چینلو چپ چپ چلو چائے بنانے کے لیے چائے بنانے کے لیے چائے بنانے کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے تمہاں لیے چائے بنانے کے لیے تو بازل اب بتاؤ آخر ہوا کیا ہے اور تم گئے بھی تھے یہاں سے یا نہیں نہیں گیا میں رستے سے ہی واپس آنا پڑا ماشے کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تھے میں ویسے بتانے ہی والا تھا تم لوگوں کو لیکن تم جانتے ہو میرے موٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کام میں مسئلے ہوتی ہے اگر میں تم سے کچھ شیئر کروں تو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں ہاں ہاں یار شیئر کر سکتے ہو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تمہیں کیا ہوئے ویسے کوئی بات ہے کیا ٹھیک سمجھے ہو بازل میں نے اروسہ سے بریک اپ کر لیا آئی مین کہ یار وہ جس قسم کی لڑکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونے ایک ساتھ چل سکتے ہیں زیادہ عرصے تک خیر سب کچھ ختم ہو چکا واقعی ویسے یار سب میری ہی غلطی تھی مجھے وہ ریلیشن سٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میں اس وجہ سے پریشان نہیں اصل وجہ تو نینہ ہے اروسہ آج نینہ پر بہت چیخی چل لائے میں بھی وہیں تیار لیکن میں کچھ نہیں کر سکا اور بس یہی بات نینہ کو بری لگتے اور جانتے ہو مزید کیا ہوا اروسہ کو نینہ کا ہار ملا اور اس نے اس سے بتایا تک نہیں وہ اس کے بابا نہیں دیا تو اسے اور اروسہ یہ بات جانتی تھی مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی میری بات سنو جو لوگ نفرت کے آگ میں جلتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے ورنہ ہمیں بھی جلا کر راکھ کر دیں گے میکر نینہ ایسی نہیں ہے میں نے دیکھا آج مانتا ہوں کہ ہاں وہ تھوڑی ہوت پٹا ہرکتے کرتی ہے سب کو چلٹا سیدھا کر دیتی لیکن دل کی بہت اچھی ہو اگر اچھی لگتی ہے تو بات کرو اس سے یار بازل میرا وہ بھی مطلب نہیں تھا ایمین وہ مجھے ویسے ہی اچھی لگتی ہے ارے ٹھیک ہے پتا ہے مجھے میں صرف مزاق کر رہا تھا میں اس سے بات کروں گا ایمین اس کا ہار واپس کرنا ہے ابھی تو کافی دیر ہو چکی لیکن کل ضرور اس کا ہار لڑا دوں گا اچھا ہے یہ تو اس طرح اسے منا بھی لوگے تو لیٹس سی ضرور ضرور مان جائے گی والمان جائے گا شایش و Jahr کیا اہمین ا你可以 جائے گی بالکل اون اoden یار اہمین اوہمین ایمین اوہمین اوہمین یہ کیا ہے یہ گھڑی میرے مرہم بابا کی ہے آخری سانس تک ان کے پاس تھی یہ انتقال سے کچھ دن پہلے یہ گھڑی انہوں نے مجھے دی تھی آج تک اسے سنبھال کے رکھا ہے میں نے اللہ ان کی مغفرت کرے اور اب میں اسے بٹا تمہارے حوالے کر رہا ہوں دیکھو بیٹا تم اس کا بہت خیال رکھنا ٹھیک ہے بابا ملک آگر یہ کھو گئی تو تمہاری جان لے لوں گا میں اللہ رحم کیا یار صبح صبح ٹک 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 کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی میں اگر خواب ہے تو سو جانا چاہیے مجھے یار یہ کیا ہو رہا ہے صبح صبح ٹک 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 کوئی سونے بھی نہیں دیتا مجھے حد ہے یار پتہ نہیں کس چیز کی آواز تھی اب یہ سب کیا ہے یا آبید یہ تم نے کیا کر دیا اب اسے سے آپ کیسے کروں گے میں آبید اے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ یار آبید یہ سب کیا ہے میرے کچن کا کیا حال کر دیا تم نے اور یہ تم نے پہنا کیا ہوا ہے جاؤ اور جا کے چینج کر کر آؤ اسے مجھے ایسے ڈریسنگ بلکل بھی پسند نہیں اس میں کیا بڑائی ہے یار ان کپڑوں میں تو کوئی بڑائی نہیں اور اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں یار اپنی بکواس بند کرو تو میرا دماغ ویسے بھی بہت خراب ہوا ہے پرسیں یہ ڈریسنگ جاؤ کوئی ڈھنکے کپڑے پہن کر آؤ کیا ہے نینہ یار تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یورپ میں سب ہی ایسے کپڑے پہنتے ہیں تمہیں اپنی آنکھیں کھولنے کی بزرعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دماغ بھی تاکہ تمہارا دماغ اب ایک لفظ نہیں اچھا ایک لفظ بھی نہیں بولتا میں نے ہار مان لی ہے تمہارے سامنے نینہ اوکے موسیقی 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 سنان تم نینہ کو بتا رہے ہو یا میں جا کر بتاؤں میں بتاؤں گا کیا کہا میں بتا دوں گا اسے آئیلا تم جاؤ نیچے ویٹ کرو میں نینہ کو ساتھ لے کر آتا اوکے باہر ویٹ کر رہی ہوں موسیقی موسیقی ای نینہ ایک بات پوچھنی تھی تم سے مجھے تمہارا اپارٹمنٹ بہت ہی پسند آیا کرایا کتنا ہوگا اس کا انداز میں بھی سوچ رہا ہوں اپارٹمنٹ لے نوں تمہارے آنس پڑوس میں ای اب پلیز عبد اپنی حرکتوں سے باز آجو یار میں ویسے ہی بہت غصصہ ہوں تم پر کیوں یائے پوچھ رہو کیوں دیکھو کچن کا کیا حل کر دیا تم نے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا مگر ایسا حل پر بھی نہیں کرتی کچن کا چلو ماف کرتی ہوں تمہیں مگر ایسا گرہو کہ تم میرے بھی دو انڈوں کا اوملیڈ بنا لو میری فٹنس کا راز جانتی ہو میں اپنی خوبصورتی اور فٹنس کو مینٹین اکھنی کم سے کم پانچ انڈے کھاتا ہوں آج دو انڈے کھائیں تو دیکھو میرا حال بھوک سے دم نکل رہا ہے میرا تم کیسی ہوسٹ تو تمہارے خرمے انڈے تک تو ہی نہیں براو آبد براو دو انڈے تھے وہ بھی کھا گیا میں دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے نہیں تم یہی رکھتے ہوں تمہیں دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہو سکتا دوکٹر سنانا آرے واہ اپنے بہت سے کتنا دم نکلتا تمہارا کتنی ڈرپوک آرے جاؤ یہ لو کیلا کھا تمہارا آرے واہ دوکٹر سنانا تم جائے یہاں سے جاؤ ایک دفع مچھے دیکھنے تو میں بھی تو دیکھوں کیسا ہے تمہارا بوس جس سے تمہیں اتنا ڈڑ لکھتا رکو ہر قسمت دیکھ رہا ہوں سے جاؤ یہاں سے خاموش ہو جاؤ اور جاؤ آبد میں نے کہا تم چھاؤ یہاں سے نینا مجھے معلوم ہے تم اندر ہو لیکن تم دروازے کیوں نہیں کھول رہے آئے آئے میں کچھ نہیں کروں گا میں سب کچھ ٹھیک کروں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس سے بہت اچھی طریقے سے بات کروں ہرکس نہیں ہرکس نہیں بات کرنے دوں گی تمہیں اس سے تم چاہو یہاں سے چپ آہ وہ میں آہ ابھی شاور لے کر نکلی ہوں میں تو اس لیے دروازہ نہیں کھول سکتی میں آہ اچھا تو ٹھیک ہے پھر میں یہی انتظار کرتا ہوں نہیں ڈاکٹر آہ آپ میرا انتظار مت کریں میں اکیلے ہوسپٹل آ سکتی ہوں اور ویسے بھی مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے جائیں آپ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتا ہوں میں آہ آہ واہ سنانسا واہ دیکھا تم نے اسے کہ کیسا آیا اور کیسے چپ چپ چلا گیا آج اس نے مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں نینا تم ایسی ہو نینا تم ویسی ہو تم ہر کام برباد کر دیتی ہو اور تم سے کچھ ٹھیک ہوتا بھی نہیں لیکن آج اس نے ایسا کچھ نہیں کہا کیونکہ کل جو اس نے کیا اس کی وجہ سے شرم اندہ ہوگا تمہیں کیا ہوا کچھ نہیں لگتا ہے اسے تم سے پیار ہو چکا ہے یہ دو مجھے در میں تمہیں جان سے مار دوں گی تمہیں تو کچھ اور کام سوچتا ہی نہیں سیوا